ملکم میں ان تمام دنیا کے انسانوں کو ان تمام لوگوں کو ان تمام سوشل ایکٹرسٹروں کو ان تمام امریکس ڈیفینڈرز کو سلیوٹ کرتا ہوں جو تمام طرح مشکلات کے باوجود تمام طرح مسائل کے باوجود ذاتی قسم کے بھی اور اپنے خاندان کے اوپر بھی جو حراسہ کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے باوجود اپنا راستہ وہ اپسی پہ چلتے رہتے ہیں اور ان تمام مشکلات کے باوجود بھی انہیں بعض اوقات جذوی کامجابیاں ملتی ہیں اور بعض اوقات انہیں مشکلات ہی مشکلات دیکھنے پڑتی ہیں پاکستان کے اندر خصوصی طور پر اور سوٹ ویشیا کے ممالک میں جو کہ میں اگل کہوں تو سار کنٹریز کے ممالک ہیں ان جگہوں کی جو کمیلٹیز ہیں ان میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات زیادہ ہی ہوتی ہیں تو آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا تو یہ پیغام ہے میرا ان ہیمرائٹس ایکٹویسٹ کے لیے سوسیل ایکٹویسٹ کے لیے اور جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں تو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دنیا کی ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک تک جہاں جہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی توہین ہوتی ہے انسانیت کے حقوق کے خلاف جو ایک منظم قسم کی جو میں سمجھتا ہوں اقلیتی گروہ جو حکمران بن جاتے ہیں وہ جو ظلم ڈھاتے ہیں اس کو سامنا کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کے حقوق کی آواز بنتے ہیں ان مظلوموں کی آواز بنتے ہیں جن کے خلاف ظلم جاری ہوتا ہے تو ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اصل انسانیت کا ہیرو ہوتے ہیں تو انسانیت کے ہیرو جو اگر وہ اپنی انفرادی حصیت میں کام کریں کسی گروہ میں کام کریں کسی تنظیم میں کام کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں آئے ہم سب لوگ اپنی نیجی زندگی اپنے خاندان اپنے گلی محلے اپنی کمیونٹی اپنا گاؤں اپنا شہر اپنی تحصیل ظلہ ملک اور ملک سے کراستہ بارڈر بھی پوری دنیا میں جہاں بھی ظالم ظلم روا رکھتے ہیں ان کے خلاف سب ایک ہو جائیں تو پوری دنیا میں اگر میں یہ سمجھوں کہ ہم ایک لائن کھینچے تو دنیا میں ظلم کرنے والے اور مظلوم کے دو دو طرح کے لوگ ہیں ان دو طرح کی صفوں میں آپ کس صف میں کھڑا ہونا پسند کریں گے میں تو اس بات پر بہت کلیئر ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا انسان کا انسان سے جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہے تو انسانیت کے رشتے کے اس ناتے کی بنیاد کے اوپر ہمیں بلا رنگ و نسل مذہب تفریق یہ مذہب یہ سکن کلر نسل کسی بھی بنیاد کو ہم بنیاد بنائے بغیر ہم صرف انسانیت کے لیے جیئیں انسانیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے جیئیں ملک کوئی بھی ہو خطہ کوئی بھی ہو چاہے فلسطین کے انسان ہوں دیکھیں ہم لوگ عام طور پر سب سے بڑا جو دائرہ ہے مذہبی اس میں تقسیم ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے کے ساتھ اگر ہم اپنے ہی مذہب والے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ بھی یہ بھی ظلم ہے ہمیں اس بنیاد پر چیزوں کا نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں بلکہ اس بنیاد پر دیکھنا چاہیے کہ اپنوں پر ظلم تو اور بھی بڑھ جاتا ہے لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص بلا امتیاد رنگوں نسل مذہب زبان سکل جو 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 سکن کلر جو ہے یہ سب چیزیں میں سے سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ہے انسانیت کا رشتہ تو آئیں آج سے ہم یہ تہہ کریں میں نے اس سلسلے میں اپنے ہم خیال ہم نے مزاج دوستوں پر مبنی ہیمر رائٹس اینڈ سیبل سوسائٹی نیٹ ورک آپ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر آپ انسانیت کے لئے کام کرتے ہیں تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہیمر رائٹس اینڈ سیبل سوسائٹی نیٹ ورک جس کا ایبریویشن ایچ آر سی این ہے اس کو جوائن کریں اس کو جوائن کرنے کے لئے یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے پروفیسر جلیل بٹ اس میں آئیں کمنٹ سیکشن میں آئیں ہمیں جوائن کریں اگر ہمیں ڈریکٹ آپ وٹس اپ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہم انسانیت کے تحفظ اور فروغ کے لئے کٹھے ہو جائیں اور کراستہ بارڈر بھی اور ملک کے اندر بھی جہاں بھی ظالم موجود ہیں ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کریں وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں اس سے نپٹ سکتے ایک کے ساتھ جب ایک ملتا ہے تو وہ گیارہ ہوتے ہیں اور ان گیارہ کے ساتھ پھر ایک لگتا ہے تو وہ وہ کیا وہ ایک سو گیارہ ہوتے ہیں اس فارمولے کے تحت میری نوجوان نسل میری نوجوان نسل آکے بڑے لیڈ کرے ہم ان کو رہنمائی دیں گے مشاورت دیں گے بہت شکریہ پروفیسر ایڈوکیٹ محمد جلیل بٹی یوٹیوب چینل